مولیکن ویبرسو گائز قومی بچت کی جو سارفین ہے ان کے لیے ایک اچھی نیوز یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ سیونگ اکاؤنٹ کو جو اوپن کروانے کی آخری تاریخ تھی وہ جا چکی ہے اور قومی بچت نے اس تاریخ میں ایک دفعہ پھر اضافہ کیا ہے لیکن اس دفعہ جو اضافہ ہے وہ تھوڑا زیادہ کیا ہے اور ساتھ میں اس اضافے کو آخری اضافہ کہا جا رہا ہے یعنی کہ اس کے بعد اس میں اضافہ نہیں کیا جائے گا اور اگر آپ ابھی بھی اس اکاؤنٹ کو اوپن نہیں کرواتے ہیں تو دیٹس مین آپ نیکس ٹائم پرافر لینے کے اہل نہیں ہوں گے تو اس کا بقاعدہ اعلان انہوں نے اپنی ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر بھی کیا ہے یہاں پہ انہوں نے کہا ہے موزز سرمایہ کاران اکاؤنٹ کھلوانے کی جو آخری تاریخ ہے 31 دسمبر 2022 تک اس کی توسیر کر دی گئی ہے ساتھ میں جو انہوں نے بتایا ہے کہ جی بہانہ منافع کی حمل سکیمو رائیسی بی ایسی پی بی اے کے لیے سیونگ اکاؤنٹ کو لازمی قرار دیا گیا ہے ادارہ اس عمر سے بخوبی آگاہ ہے کہ لازمی سیونگ اکاؤنٹ کی شرط کی ویسے ہمارے کچھ مراکز میں سرمایہ کاران کی آمد میں اضافہ ہوا ہوا جس کی ویسے پیش آنے والے دشواری پر ہم موازد خواہ ہیں اور موازد سرمایہ کاران کی تعاون کے طلبگار ہیں کوئی بجت کے سیونگ اکاؤنٹ اور مخانہ منافع کی منطقلی سے آپ کو مددہ زیل جیمو فائدے ہو سکتے ہیں ایک تو آپ کو سردہ تیرہ پرسنٹ کا اس پی بھی پرافٹ ملے گا مفت ای ٹی ایم ڈیبٹ کارڈ ملے گا آئی بی این کی حمل پرسنلائز چیک بک ملے گی خودکار نظام کے تحت آپ کو آر ای سی پی بی اور بی ای سی اور آر ای سی کے مہانہ منافع کی سیمنگ اکاؤنٹس میں منطقلی ہوگی خودکار نظام کے تحت آپ کو آر ای سی اور پی بی ای بی ای سی کی مہانہ منافع کے راست کے ذریعے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں منطقلی ہوگی ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے آپ ملک بار میں کام پی وی ایس خریداری کر سکتے ہیں ملک بار کے معاشی نظام سے مربوط اکاؤنٹ ہے حکومت پاکستان کی کامل زمانت کی حمل تو یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پر ملے گی ان کی جو موبائل اپلیکیشن کے ذریعے آپ لوگ جائیں وہ تمام تفصیلات جو لے سکتے ہیں وہ بھی ملیں گے آپ کو اور بہت جلد جائے وہ آپ کو ان کی موبائل اپلیکیشن بھی دیکھنے کو ملے گی تو آپ لوگ کو بس بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس اکاؤنٹ کو جلدی اوپن کروا لیجئے یہ آپ کے لئے لاسٹ وارننگ ہے اس کے بعد یہ وارننگ آپ کو نہیں دی جائے گی بلکہ اس کے بعد آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا تو جلدی سے اکاؤنٹ کو اوپن کروا لیں بہت شکریہ